سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز ایک تو ایسی صورت ہے جس میں غسل فرض ہو جائے گا جبکہ دوسری صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا اب آپ ان دونوں صورتوں کو مکمل وضاحت سے اور توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے بلکل کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ غسل کے فرض ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں کن چیسوں کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے جب آپ غسل کے فرض ہونے کے اسباب کو معلوم کر لیں گے جب آپ ان اسباب کو سمجھ جائیں گے تو پھر جو جواب آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے اس کے سمجھنے میں آپ کو بالکل بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ آپ اپنا جواب سمجھ سکیں گے تو سامین مکرم یاد رکھئے غسل کے فرض ہونے کے پانچ اسباب ہیں یعنی کہ پانچ ایسے کام ہیں جن کے ہو جانے کے وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے پہلے نمبر پر ہے منی کا شہوت کے ساتھ عضو خاص سے خارج ہونا لہٰذا ایک تو منی کے خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی رات کو سوئے یا دن کو سوئے تو نائٹ فال ہو گیا اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ سے مل جانا اب چاہے یہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ ہو اس میں انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہر اعتبار سے دونوں یعنی مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے گا چوتھے نمبر پر ہے حیث سے فارغ ہونا یعنی کہ جیسے ہی عورت کی مہواری کے اجیام مکمل ہوں گے تو اس کے فوراں بعد عورت کے لئے غسل کرنا فرض ہو جائے گا پانچویں نمبر پر ہے نفاس سے فارغ ہونا یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے وہ خون جو ہی ختم ہوگا تو اس کے فوراں بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا تو یہ ٹوٹل پانچ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے اب آئیے اس سوال کی طرف کہ کیا عورت مرد کی شرمگاہ کو چھولے تو اس پر غسل فرض ہوگا یا نہیں تو سامین مکرم یہ جو پانچ اسباب ہم نے بیان کیے ہیں ابھی ان میں کوئی بھی ایسا سبب نہیں ہے کہ شرمگاہ کو چھولینے سے عورت پر غسل فرض ہو جائے گا لہٰذا بیوی کا اپنے مرد کی شرمگاہ کو چھولینے سے غسل فرض نہیں ہوگا ہاں اگر بیوی نے اپنے خوان کی شرمگاہ کو چھوا اور اس وجہ سے اس کو انزال بھی ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس عورت پر غسل فرض ہو جائے گا لیکن صرف چھولینے سے غسل فرض نہیں ہوگا انزال ہوگا تو غسل فرض ہوگا ورنہ غسل فرض نہیں ہوگا امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی